آپ دیکھ رہے ہیں خبر در خبر شمس تبریز قاسمی کے ساتھ اسلام علیکم میں ہوں شمس تبریز قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ملڈ ٹائمز یورپ اور امریکہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سب پر امن و مالک ہیں یہاں مذہبی تشدد بلکل نہیں پائے جاتا ہے سبھی مذہب کے ماننے والوں کو براور کا حق ملا ہوا ہے لیکن یہ سچائی سے کوسو دور اور منفی پروپیگنڈا ہے دائش اور بجرنگ دل سے زیادہ مذہبی شدد پسند تنظیمیں یورپ اور امریکہ میں موجود ہیں یورپ کی شدد پسند ارگنیزیشن سرکار کی اجازت سے پولس کی نگرانی میں اور انتظامیہ کے بھرپور تعاون کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کرتی ہے تشدد بھڑکاتی ہے پچھلے دو دنوں میں یورپ کے دو ملک سویڈن اور ناروے میں بازابتہ مسلمانوں کے جذبات مجروح کرنے والے واقعات انجام دیا گئے ہیں آج کے خبر در خبر میں بتائیں گے کہ کیا ہے پورا معاملہ اس کے علاوہ یہ بھی جانیں گے کہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوگان مصطفیٰ کمال اتاتر کی سوچ فکر اور نظریہ سے شدید اختلاف رکھنے کے باوجود ان کی قبر پر فاتحہ پڑھنے آج کیوں گے لیکن پہلے آج کی یہ پانچ اہم نیوز کشمیر میں محرم کے جلوس پر فوج اور پولیس کی جانب سے طاقت کے بیجا استعمال کا معاملہ سامنے آیا ہے پچھلے دنوں پولیس نے سیرے نگر کے بمنا میں جلوس نکالنے والے ازداداروں پر پیلٹ بندوقوں اور آنسو گیس کے شلوں کا استعمال کیا جس کے نتیجے میں متعدد نوجوان زخمی ہوئے چند ایسے بھی ہیں جن کی آنکھوں میں پیلٹ لگے ہیں چھ محرم کو بھی پولیس نے زلہ بڑھگام کے زوری گندنامی علاقے میں ماتمی جلوس نکالنے والے ازداداروں کو منتشر کرنے کے لئے آنسو گیس کی شیلنگ اور ہوای فائرنگ کی ان دونوں جگہوں پر طاقت کے استعمال کے وجہ سے جمع کشمیر پولیس کی شدید تنقید ہو رہی ہے محرم الحرام کا ماتمی جلوس سیرے نگر کے تاریخی لال چوک سے نکالنے کی کوشش ہوئی لیکن پولیس نے روک دیا کشمیر کے دیگر ازلہ میں اجازت نہ ہونے کے باوجود جلوس نکالنے کی خبر ہے جسی محرم کو لے کر سرکار کی گائیڈ لائنز کی مسلمانوں نے پورے دیش میں پیروی کی اور ماتمی جلوس تقریبا نہیں نکالا گیا دیہات کے کچھ علاقوں میں جلوس نکالنے کی خبر ہے اس موقع پر راجستان کے وزیرالہ اشوگہلوت نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی کو یاد کیا انہوں نے کہا کہ کربلا کے میدان میں حضرت حسین کی شہادت ہمیں حقی راہ پر چلتے ہوئے کوئی بھی قربانی دینے کی ترغیب دیتی ہے محرم کے اس مبارک مہینہ میں ہمیں اپنے ملک کے لیے کسی بھی طرح کی قربانی دینے بے خوف ہو کر سچائی کی حمایت کرنے اور باطل کی مخالفت کرنے کا عظم کرنا چاہیے حق اور انصاف کو برقرار رکھنے کے لیے حضرت امام حسین کی زندگی ایک ترغیب ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے قومی نائب صدر اور سابق وزیرالہ وسندرہ راجے نے بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے یاد کیا کہ حضرت حسین نے حق اور انصاف کی جنگ لڑتے ہوئے اپنی جان قربان کر دی اسددین ویسی نے بہار الیکشن کے بارے میں واضح طور پر اپنی پولیسی بتا دی ہے ویڈیو جاری کر کے انہوں نے کہا کہ مجلس بہار کے سمانچل کے علاوہ دیگر حلقوں میں بھی اس مرتبہ چناؤں لڑے گی بہار کے صدر اخترالیمان اور دیگر ذمہ داران دن رات محنت میں لگے ہوئے ہیں بہار کا صدر اخترالیمان یہ بات پہلے کہا چکے ہیں کہ انڈیے کو روکنے کے لیے بننے والی اتحاد میں اگر مجلس کو شامل نہیں کیا جاتا ہے تو پارٹی تنہا بہار کے مختلف علاقوں میں چناؤں لڑے گی فلسطین اور اسرائیل کے بیچ جھڑپ جاری ہے اس بیچ اسرائیل نے غزہ پٹی پر پھر تازہ حملہ کیا ہے اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ حماس نے ہم پر بیلون سے حملہ کیا تھا اس لئے ہم نے غزہ پٹی میں حماس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے دوسری جانب پورے اسرائیل میں پرائیم منشٹر بن جامین نتین یاہو کے خلاف پروٹیشٹ ہو رہا ہے یاہو پر الزام ہے مالی بدعنوانی کا حوام کی ناراضگی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسرائیل جیسے چھوٹے ملک میں کرونا کیس بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور بیروزگاری کی شرع بھی بیس فیصد سے زیادہ اسرائیل میں ہو گئی ہے بھارت اب دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے جہاں صرف چوبیس گھنٹے میں کرونا وائرس کی اٹھتر ہزار نئے کیسے سامنے آئے ہیں ایک دن میں اتنا کیس اب تک کہیں بھی نہیں آیا تھا کرونا متاثرین کی کل تعداد پہتیس لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے جبکہ ترے سٹھ ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے دنیا بھر میں دو کروٹ سے زیادہ لوگ کرونا کا شکار ہو چکے ہیں اور تقریباً سارے آٹھ لاکھ افراد اس محلک مرس کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں اور اب آئیے بات کرتے ہیں آج کے اصل موضوع پر یورپ کا شروع سے دعویٰ ہے کہ ہم پورا من ہیں ہمارے یہاں کوئی مذہبی تشدد اور جنون نہیں پائی جاتا ہے یورپین ممالک میں مکمل طور پر جمہوریت اور سیکولارزم ہے سبھی دھرم کے لوگوں کو یکسان رائٹس حاصل ہے لیکن یہ صرف پیروپیگنڈا ہے حقیقت اس کے خلاف ہے مذہبی تشدد سب سے زیادہ انہی ملکوں میں پائی جاتا ہے پچھلے دو دنوں میں یورپ کے دو ملکوں نے قرآن کریم کی بے حرمتی کی ہے ہندوستان میں بھی اسلامی عقایت کا مزاق قرائے جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخے کی جاتی ہے لیکن یہاں معاملہ انفرادی ہوتا ہے کوئی سوشل میڈیا پر پوشٹ کرتا ہے یا کوئی ذاتی طور پر ایسے گستاخانہ حرکت کرتا ہے اور قانون کے مطابق اسے سزا دی جاتی ہے لیکن یورپ میں مذہب اسلام کی عظیم شخصیات کی توہین قرآن کریم کی بے حرمتی اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لئے بازابطہ پروگرام کا انعقاد کیا جاتا ہے مذہب اسلام کی توہین کے لئے وہاں بازابطہ کئی ساری ارگنائیزیشن کام کرتی ہے ان تنظیموں کا ایجنڈا ہوتا ہے قرآن کریم کو جلانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی پر مبنی خاکہ بنانا جھوٹ پر مبنی مضمون لکھنا اسلام کی شبیح بگاڑنا اور حیرت ہے کہ یورپ کا میڈیا اس کو اظہار رائے کی آزادی امن و سلامتی اور آزادی بتاتا ہے پچھلے دو دنوں میں یورپ کے دو ملکوں میں بازابطہ پروگرام کا انعقاد کر کے قرآن کریم کی بے حرمتی کی گئی ہے یورپ کا ایک مشہور ملک ہے سویڈن میڈیا میں کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت پرامن ملک ہے لیکن حقیقت آپ خود دیکھ لیجئے اٹھائیس اگس دوہزار بیس جمعہ کے دن یہاں ایک تقریب منقض کی گئی اس تقریب کا انعقاد ڈنمارک کی ایک تنظیم اسٹریم کرس نے کیا تھا ڈنمارک کی یہ تنظیم جس کا بنیادی ایجنڈا مسلمانوں کی دل آزاری قرآن کریم کی بے حرمتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا ہے اس پرگرام کے انعقاد کا مقصد قرآن کریم کو نظر آتش کرنا تھا اور تنظیم کے سربراہ راسمس پلودین کی صدارت میں یہ پرگرام ہونا تھا سویڈن کی پولیس کو پرگرام اس کے ایجنڈا تنظیم کی حقیقت اور اس کے سربراہ پلودین کی حقیقت کے بارے میں مکمل معلومات تھی لیکن پولیس نے پرگرام پر کوئی پابندی نہیں لگائی تنظیم کے صدر پلودین کو ڈنمارک کی سرحد پر روک دیا اور کہا کہ دو سال تک سویڈن میں اس کے داخلہ پر پاون دی ہے لیکن یہ پرگرام منقض ہوا اور قرآن کریم کو جلا دیا گیا اس واقعے کے بعد مسلمانوں میں شدید غصہ کی لہر دوڑ گئی انتیس اگست کو سنیچر کی صبح تقریباً تین سو مسلمان مالمو شہر کی سڑکوں پر نکل آئے اور انہوں نے اس واقعے کے خلاف احتجاج کر دیا پولیس نے احتجاج کرنے سے روکا لیکن مظاہرین نے بات ماننے سے انکار کر دیا پولیس نے لاتھے چلا دی اور واٹر کینن کا استعمال کیا رد عمل میں مظاہرین نے پولیس پر پتھراؤ کر دیا اور سڑکوں پر کھری گاڑیوں کو بھی آگ لگا دیا سنیچر کی شام تک پولیس نے قابو پا لیا الجزیرہ نے سویڈن کے ایک مقامی چینل کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہاں کے مسلمانوں کا کہنا ہے کہ اگر پروگرام کو عرد کر دیا جاتا اور قرآن کریم کو جلانے کا شرمناک واقعہ پیش نہیں آتا تو یہ سب کچھ یہاں نہیں ہوتا پولیس اور انتظامیہ نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی پولیس نے تقریباً بیس مظاہرین کو گرفتار بھی کر لیا تھا جنہیں اب رہا کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ دسیو مظاہرین شدید زخمی بھی ہیں اسلام مخالف تنظیم اسٹریم کی رسکہ سربرا راسمن پلودن قرآن کریم کی بہرمتی اسلام کی توہین اور مسلمانوں کے دل آزاری ہمیشہ اور ہر موقع پر کرتا ہے پچھلے سال اسی نے ڈنمارک میں ایک ریلی کا انعقاد کر کے خنزیر کی چربی لگا کر قرآن کریم کو نظر آتش کیا تھا اسی ریلی میں عمر نام کے ایک نوجوان نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر قرآن کریم کی ہو رہی بہرمتی اور توہین کو روکنے کی کوشش کی تھی جسے پولیس نے گرفتار کر لیا جانے جیسے کئی سارے مقدمات ہیں پچھلے دنوں اسے تین ماہ جیل کی سزا بھی ہو چکی ہے یورپ کا ایک اور ملک ناروے ہے یہاں کی رازدھانی اوصلوں میں پارلیمنٹ سے قریب اسلام مخالف ایک ریلی منقد کی گئی اسلام مخالف اسریلی کا انعقاد اسٹوپ اسلامائزیشن آف ناروے نام کے ایک ارگنائزیشن نے کیا تھا اسریلی کا مقصد اسلام کی توہین اسلام کی مقدس شخصیات کو گالیاں دینا اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا تھا آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ کسی مذہب کے خلاف اور اس کے عقائد کو برا بھلا کہنے کے لیے اس کے ماننے والوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے لیے کہیں کوئی ریلی نکلتی ہے لیکن بدقسمتی سے یورپ میں یہ سب مکمل احتمام کے ساتھ ہوتا ہے حکومت کی اجازت سے اور پولس کی نگرانی میں یہ سبھی کام انجام دیا جاتے ہیں جس جگہ اسلام مخالف ریلی منقد ہو رہی تھی وہاں اس مظاہرے کے خلاف بھی سیکڑ افراد جمع ہو گئے اور نعرہ لگانے لگے ہماری گلیوں میں نسل پرستوں کی گنجائش نہیں اسلام مخالف ریلی میں شریک شدت پسندوں کا ایرویہ اور زیادہ جارہانہ ہو گیا انہوں نے تابر توڑ اسلام کے خلاف حملہ شروع کر دیا ریلی میں شریک ایک شدت پسند خاتون نے ہاتھوں میں قرآن کوئی کہتے ہوئے لہرائیا دیکھو اب میں تمہارے قرآن کی بے غرمتی کروں گی اور پھر اس نے قرآن کریم کے اوراں کو پھار دیا اس واقعے کے بعد وہاں موجود افراد نے اسلام مخالفین پر انڈے برسائے اور بعض نے پولیس رکاوٹوں کو کروز کرتے ہوئے اس گستا خاتون تک پہنچنے کی کوشش کی پولیس نے صورتحال کو بے قابو ہوتے دیکھ کر پیپر اسپریے کا بھی استعمال کی اور اسلام مخالف ریلی وقت سے پہلے ختم کر دی گئی نورویہ کے سرکاری ٹی وی چینل این آرکے نے بتایا ہے کہ پولیس نے انتیس افراد کو گرفتار کیا ہے جن میں متعدد کم عمر کے لوگ شامل ہیں افسوس کے بات یہ ہے کہ بھارت کی میڈیا میں یورپ کی ان دہشتگرد اور شدت پسند تنظیموں کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا جاتا ہے یہاں کی میڈیا اور اردو اخوارات میں صرف دائش، القائدہ اور طالبان کا تذکرہ ہوتا ہے سویڈن میں ہونے والے تشدد اور فساد کی ریپورٹ بھی بھارت کے کچھ انگریزی اور ہندی اخوارات میں شائع ہوئی ہے جس میں مسلمانوں کو ہی قصوار بتانے کی کوشش کی گئی ہے اس فساد اور تشدد کی اصل وجہ کا میڈیا نے اپنی ریپورٹ میں کوئی تذکرہ ہی نہیں کیا ہے رکھتے ہیں یہاں پر ایک وقفہ کے لیے واپسی پر بات کریں گے ترکی کے حوالے سے شاہین سیویل سرویسز اکیڈمی انناؤنسز فری آن لائن سیمپوزیم فرم اگسٹ ٹوئنٹی نائن تھ تو سپٹیمبر تھرڈ اگسٹ ٹوئنٹی نائن تھ تو سپٹیمبر تھرڈ آن ویریس کمپیٹیٹیو اگزامینیشنز نیشنل اور انٹرنیشنل سپیکرز ویل جوائن اس تو گائیڈ اس جوائن اس آن www.shahingroup.org ترکی میں آج تیس اگسٹ کو یوم زفر منائے جا رہا ہے عالمی جنگ کے اختتام کے بعد برطانیہ، فرانس اور دیگر عالمی طاقتوں نے ایک معاہدہ کر کے سلطنت عثمانیہ کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا تھا استمبول سمیت کئی اہم شہروں کو بھی ترکی سے چھین لیا گیا تھا فوجی کمانڈر اتا ترک نے اس فیصلہ کے خلاف بغاوت کر دی اور نوجوانوں کو ساتھ لے کر آزادی کی جنگ چھیڑ دی اس لڑائی میں برطانیہ کی فوج کو بدترین شکست ہوئی اور ترکوں نے استمبول سمیت متدد علاقوں کو دوبارہ واپس لے لیا موجودہ ترکی مصطفیٰ کمال اتا ترک کی ہی دین ہے اور اسی کی بنیاد پر مصطفیٰ کمال اتا ترک کو جدید ترکی کا بانی اور فادر آف دی نیشن کہا جاتا ہے ہر سال تیس اگست کو ترکی میں یوم زفر منایا جاتا ہے جس کا مطلب ہے کامیابی اور فتح کا دن جیسے بھارت میں انگریزوں کے خلاف کامیابی ملنے پر پندر آگست کو یوم آزادی اور پاکستان میں چود آگست کو یوم آزادی کا جشن منایا جاتا ہے اس مقاپر ترکی کے صدر رجب طیب اردوگان نے مصطفیٰ کمال اتا ترک کے مقورہ کی زیارت کی اور ایک بیان جالی کر کے کہا زیلہ سامسون میں غازی مصطفیٰ کمال اتا ترک کی قیادت میں آزادی کی جو لڑائی شروع کی گئی وہ تیس اگست کو فتح کے ساتھ مکمل ہوئی تیس اگست کی زفر سے پوری دنیا کو ایک دفعہ پھر یہ بتا دیا گیا یہ زمین ہمارا ازلی و عبدی وطن ہے یہ فتح ایک ایسی ملت کی نشت ثانیہ کا دوبارہ سے عروج کا اور تاریخ کے منظر نامے پر دوبارہ سے ظہور کا اعلان ہے جسے تاریخ کے صفات اتفاق نہیں ہیں کس وقت بھی ترکی کو مشرقی بحیر روم سے بے دخل کرنے کی کوشش کرنے والے وہی غاصب ہیں جنہوں نے ایک صدی قبل ہمارے وطن پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی انہوں نے کہا کہ جس طرح ہماری ملت نے اس قسم پرسی اور بے سرو سمانی کی حالت میں آزادی کی جد و جہد کو فتح سے ہم کنار کیا تھا اسی طرح آج بھی اپنے نیلے وطن میں سیور سمجھوتے کی ہرس کے ساتھ کیا جانے والے حملوں کو بیکار ثابت کرنے میں ایک لمحے کا تردد نہیں کرے گی اس معاملے میں ہمارے عظم اور زفر پر یقین کامل کے وارے میں کسی کو کوئی شباہ نہیں ہونا چاہیے یہی وہ سوچ ہے کہ جس کے ساتھ میں جمہوریت ترکی کے بانی عظی محاربے کے کمانڈر غازی مصطفیٰ کمال عطا ترک اور ان کے ساتھیوں کو احسان مندی کے ساتھ میں یاد کر رہا ہوں ایک ہزار سال سے اس وطن کے دفاع کے لیے اپنی جانے نصار کرنے والے تمام شہدہ کے لیے اللہ رب العزت سے رحمت و مغفرت کا اور غازیوں کے لیے صحت و تندرستی کا طلبگار ہوں آپ سب کو تیس اگستیوں میں زفر مبارک ہو اور اب بات واتس اپ پر آئے کچھ میسیجز کی ممبئی دہلی سمیت کئی شہروں سے بہت سارے لوگوں کے میسیجز اور فون لگاتار آ رہے ہیں ان کا کہنا ہے مکان مالک کرایہ کو لے کر سختی برت رہے ہیں فون کرنے والے کہہ رہے ہیں لوگ ڈاؤن کے وجہ سے ہمارا کام کاج ختم ہو گیا ہے آفیس بند ہے ہمارے پاس انکم نہیں ہے کھانا مشکل ہو رہا ہے اس بیچ ہمارے مکان مالک کرایہ کو لے کر بہت زیادہ ہمیں تنگ کر رہے ہیں اگر آپ مکان مالک ہیں تو تھوڑا سا کرایہ داروں کا خیال کیجئے ان پر رہن کیجئے خبر در خبر میں آج اتنا ہی آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے اس پرگرام کا لنگ کوپی کر کے واتس اپ، فیس بوک، ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ہمارا مقصد ایک متبادل میڈیا ہاؤس بنانا اور سچ آپ تک پہنچانا ہے یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ کا یہ تعاون ہمیں ملے گا اگر آپ کے علاقے کا کوئی مسئلہ ہے اسے آپ سرکار اور انتظامیہ تک پہنچانا چاہتے ہیں تو ہمیں واتس اپ کیجئے پھر ملاقات ہوگی اگلے شو میں اپنا خیال رکھے اللہ حافظ